تو پاکستانیوں بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے آپ مفت ویزا لے سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ریجسٹریشن یا کوئی بھی ایچ اینڈ ایوریتنگ کوئی بھی ریکوارمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کنٹری کا ویزا لینے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کنٹری میں دوہزار سترہ اٹھرہ میں جانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا بہت ہی زیادہ مشکل تھا لیکن اس وقت تک دوہزار چوبیس میں ان کی نیو پالیسیز کی وجہ سے اب کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے اس کنٹری میں جانا اور اس کنٹری کا ویزا لینا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے تو دوستو اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کرے اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کر لیں انسٹاگرام کی آئی ڈی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دیا جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں ہم ایک ایسے کنٹری کی جو بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بلکل فری میں آپ کو ویزا دے رہا ہے تو دوستو یہ کنٹری کوئی اور کنٹری نہیں دنیا کا رچسٹ کنٹری ہے اس کا پاسپورٹ دنیا کا نمبر ون پاسپورٹ ہے اس کی اوپر آلموسٹ ایک سو ستر سے زائد ممالک میں آپ بغیر ویزا ای ویزا یا ویزا اون آرائیول ٹریول کر سکتے ہیں رچسٹ کنٹری ہے جاب کے حساب سے ون اف دی بیسٹ کنٹری ہے سیلری کے حساب سے دنیا کے ٹاپ ٹین لسٹ میں آتا ہے تو کل ملا کے یہ کنٹری ون اف دی بیسٹ کنٹری آپ کے لیے ہو سکتا ہے آئی تینک کافی زیادہ دوستو نے اس کنٹری کا وزٹ بھی کیا ہوگا پہلے اس وقت ویزا ملنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں سنگاپور کی سنگاپور کا ویزا اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس وقت تو بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بھی آپ کو ویزا مل جائے گا بینک سٹیٹمنٹ ہوگی تو اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے بھی ویزا اپلائی کر سکیں گے اگر فریش پاسپورٹ ہے تو تھوڑی سے مشکل آئے گی اچھی ریکوارمنٹ کے ساتھ ویزا اپلائی کریں اگر آپ نے دو تین کنٹری میں پہلے ٹریول کیا ہے آپ ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر دیفنیٹلی آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ویزا مل جائے گا تو اگر آپ کو اور کوئی بھی سوال ہے دوستو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا یا پھر انسٹاگرام پر ضرور فالو کیجئے گا انسٹاگرام کے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور دوں گا جن دوستو نے بھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ